بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناصرین میں ہوں گا لکھ شاہد تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایچ ڈی چینل تحریک لبیق کا جو لانگ مارچ ہے اس میں عوام کی کتنی تعداد ہے تحریک لبیق کا اس وقت مرکزی درنہ کہاں پر پہنچا وہاں پر ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا کتنا نقصان ہوا اور اس کے بعد اسلام آباد فیضہ آباد تک پہنچنے کے لیے انہیں کن کن جگہ پر روکا جائے گا ان کے ساتھ جڑپیں کی جائیں گی انہیں کن کن جگہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس تمام تر جو صورتحال ہے اس کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو اپنے اس پرام میں دیں گے ناظرین تحریک لبیق کا جو مرکزی درنہ ہے وہ تقریباً تین دن مورید کے میں پڑاؤ کرنے کے بعد آج وہ مورید کیس سے نکل پڑے تھے کیونکہ حکومت کے درمیان ان کے جو مذاکرات ہوئے تھے وہ ناکام ہو چکے تھے اپنے وعدے کے مطابق اور اپنی ڈڈلائن کے مطابق تحریک لبیق کے قائدین اور کارکنان مورید کیس سے نکلے وہ تقریباً 21 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہوئے آج وہ کاموں کی میں جا پہنچے مورید کیسے کاموں کی تک پہنچنے کے لیے انہیں پولیس کے درمیان اور رینجلز کے درمیان سخت تشویش کا سامنا کرنا پڑا سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا اور کاموں کی کے اندر ہمارے جو رپورٹر ہیں بیورو چیف ہیں اپنے ہمارے چینل کے ہمارے نیوز پیپر کے انہوں نے ہمیں کیا رپورٹ دی انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ جب تحریک لبیق کا جو لانگ مارچ ہے مورید کیسے کاموں کی پہنچا تو پولیس نے ان کے درمیان سخت ان کے اوپر شیننگ کی اور انہیں تو شدد کا رشانہ بنانے کی بھی کوشش کی لیکن یہ ہے کہ پولیس کے تقریباً چونٹسٹ سے زائد ملازمین بھی زخمی ہوئے اور ایک اطلاعات یہ محصول ہوئیں جو کہ ٹی وی چینل پر بھی چال رہی تھی کہ ایک پولیس ملازمین شہید ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ تحریک لبیق کے کارکوان بھی زخمی ہوئے جب جرپیں ہوتی ہیں تو یقیناً وہ زخمی بھی ہوتے ہیں ہمارے رپورٹر کے مطابق جب وہ مورید کیسے نکلے تھے تو اس وقت ان کے پاس کارکوانان کی تعداد تقریباً کوئی مجموعی صورتحال بیس ہزار کے لگ پک تھی اور اب جب وہ کاموں کی میں پہنچ چکے ہیں تو اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت ہم نے جب ان سے پوچھا ابھی تعداد کہا تو انہوں نے کہا کہ کم از کم تیس ہزار سے جو کارکوانان کی تعداد ہے لانگ مارچ کے اندر وہ تجاوز کچھ چکی ہے تیس ہزار سے زائد تعداد ان کے ساتھ موجود ہے یہاں پر ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ تحریک لبیک کے جو مجلسے شورا کے عام رکن ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا یہ بتایا بھی تھا میڈیا کو کہ ہم جب اسلامباد فیضاباد کے مقام پر پہنچیں گے اپنے درنے کی مین جگہ پر پہنچیں گے مین مرکز پر پہنچیں گے تو ہمارے ساتھ جو تعداد ہوگی وہ تقریبا ڈیڑھ لاکھ تک کی تعداد ہوگی یہاں پر تو ہو چکا مورید کیسے کاموں کی تک کا جو سفر تھا وہاں پر کیا کیا صورتحال ہوئی لیکن اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کاموں کی سے پولیس اور رینجرز جو ہے وہ باگ چکی ہے اور انہوں نے تحریک لبیک کے کارکنان کے ساتھ جو ہے وہ بڑے سخت رد عمل کا سامنا کیا تھا رد عمل دکھایا بھی تھا لیکن اب پولیس اور رینجرز ان کے آگے ٹک نہ سکے اور وہ جو ہے وہ میدان چھوڑ کر باگ چکے ہیں اب اس سے آگے کی صورتحال کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تحریک لبیک کا اب درنا تقریبا سولہ کلومیٹر مزید سفر تحرے کرے گا گجران والا پہنچے گا کل کی ڈیڑھ میں یہ گجران والا پہنچ جائیں گے کیونکہ آج تحریک لبیک کا جو لانگ مارچ ہے یہ کاموکی کے اندر ہی سٹیک کرے گا اور بعد نماز فجر وہاں سے چل پڑیں گے اور اگلا جو انہیں سخت جو ہے وہ حالات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ وزیر آباد ہے وزیر آباد میں خندقے بنا دی گئی وزیر آباد میں رینجرز اور پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پر تائینات ہے وہاں پر ڈیوٹی دے رہی ہے وہاں پر کنٹینر لگا کر پورا وزیر آباد کو تقریباً سیل کر دیا گیا میند شہرائیں بند کر دی گئی وہاں پر انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ اندازہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پر ان کے ساتھ شاید کوئی زیادہ کوئی تشویشناک صورتحال دیکھنے کو ملے اندازہ نہیں ہوتا لیکن اس سے آگے جو میند پوائنٹ ہے میند جگہ ہے اور تیریک لبیک کے کارکنان کو جیلم اور سرائی علمگیر کا جو پل ہے مین پل آنے اور جانے پر جانے کا وہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اس پل کی دونوں دیواریں گرا دی گئیں اور وہاں پر پولیس رینجرز کی ایک بہت بڑی تعداد میں کہتا ہوں کہ وہاں پر تائینات ہے وہاں پر ان کا مقابلہ ڈٹ کر کیا جائے گا اور جیلم کے اس پل پر انہیں مکمل طور پر روکنے کی برپور کوشش کی جائے گی تمام مشینری وہاں پر موجود ہے میں کہوں گا کہ تمام طاقت جو ہے حکومتی طاقت وہاں پر موجود ہے انہیں اسلامباد کی طرف بڑھنے نہیں دیا جائے گا جیلم سے ہی انہیں روکا جائے گا اور جیلم سے ہی واپس بجنے کی کوشش کی جائے گی اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو طریقے لبیک کے کارکنان قائدین یا ان کے لانگ مارچ کو سب سے بڑا جو مرخلہ ہے وہ جیلم کا ہے اور سب سے بڑا مرخلہ جیلم ابھی تک تمام ٹی وی چینلز کی تمام میڈیا کی اور تمام پاکستانی عوام کی جو نظریں ہیں ای تینک کہ وہ جیلم پر ہیں جیلم سے ہم آگے آتے ہیں جیلم کے آگے سوہاوہ ہے سوہاوہ پر پھر وقت کوئی اطلاعات نہیں آرہی کہ وہاں پر انہیں کوئی تشویشناک مراحل سے گزنا ہو نہیں اس سے آگے گجر خان آتا ہے گجر خان کی صورتحالی ہے کہ ابھی تک کوئی کنٹینر نہیں لگائے گے اور حالانکہ جب اگر یہ گجر خان پہنچاتے ہیں گجر خان سے آگے انہیں تقریبا پھر راول پنڈی اور اسلامباد یہ گجر خان لاسٹ پوائنٹ ہے اور لاسٹ پوائنٹ کی صورتحال یہ ہے گجر خان کے اندر پولیس کی بہت بڑی نفری جو ہے اس وقت گجر خان کے اندر موجود تو ہے لیکن گجر خان کے اندر ابھی تک ٹریفک معمول پر ہے جو ہے وہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں کارباز چل رہے ہیں اور گجر خان کے اندر کوئی کنٹینر فیل وقت تک نہیں لگائے گے جیلم کو دیکھا جا رہے ہیں ناظرین اس کے آگے راول پنڈی اور اسلامباد کی صورتحال پورے پاکستان کے سامنے کہ اسلامباد کو دفعہ ایک چھوٹ چالیس کے نافذ کر کے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا وہاں پر آمد و رافت کا سلسلہ بند کر دیا گیا کنٹینر لگا کر پورے علاقے کو بند کر دیا گیا تاں کے مرکزی جو درنا ہے وہ یہاں تک نہ پہنچے اب بات کرتے ہیں ذرا صورتحال کی حکومتی صورتحال کی حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کی مذاکرات ناکام ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ فرانسیسی صفیر کو حکومت نے کہا کہ ہم کسی صورت ملک بدر نہیں کا سکتے ملک سے نکال نہیں سکتے نہیں تو یورپی یونین جو ہے وہ ہمارے سے جدا ہو جائے گی ہم تن تنہا ہو جائیں گے یہ تقریبا پوری باشاہور قوم جو ہے وہ چیز کو تو سمجھ سکتی ہے لیکن اس چیز کو ہم یا پوری قوم یہ سمجھ نہیں سکتی کہ آخر کار شیخ رشید صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم ساتھ رضی کی رہائی کے اوپر بھی ہم متفق ہیں ہم انہیں رہا کر سکتے ہیں کارکوان کو رہا کر سکتے ہیں فور شیڈیول کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں لیکن اگر تحریک لبیق والوں کو علامہ ساتھ رضی کی رہائی مل جاتی ہے علامہ ساتھ رضی صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے تو یقینا میں سمجھتا ہوں کہ آج جو صورتحالیں وہ حد تک تشویشناک مراخل کے اندر نہ داخل ہوتے جس طرح ابھی تشویشناک مراخل کے اندر داخل ہو چکے ہیں پورے ملک کی جو فضاء ہے اس وقت نہ خوشکوار ہو چکی ہے اور تقریبا افراد تفریقہ عالم بھی ہے شیخ رشید صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ اعلان کیا کہ پنجاب کو میں تقریبا دو ماہ کے لیے رنجرز کے حوالے کرتا ہوں اور پنجاب گورنمنٹ جو چاہر رنجرز سے اس طرح کا کام لے سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ رنجرز تائنات کر کے یا پھر اس طرح کا ماحول بنا کے لوگوں کی جانے تو نہیں لے سکتی کیونکہ پنجاب پولیس اور رنجرز بھی مسلمان ہیں اور جو عاشقان مصطفیٰ ہیں جو نبی کا نعرہ لے کر نکلیں جو کوئی بھی مطالبہ کرنے ہیں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے وہ بھی مسلمان ہیں اور اب مسلمان مسلمان آپ اس کا خون بہائے گا مسلمان مسلمان ایک دوسری کا جانی دشمن ہوگا یار مسلمان ہے کچھ ثوڑا سا خوف خدا کریں اور تحریکی لبیق کے ساتھ ابھی بھی وقت ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور ہم پاکستانیوں کا اور عام پاکستانیوں کا ان کا جو جینا ہے وہ کم اس کا مشکلات میں نہ ڈالا جائے ان کی زندگیاں مشکلات میں نہ ڈالی جائیں پورا ملک اگر بند ہوگا تو یقین مانے کہ کاروبار متاثر ہوں گی ہر شخص متاثر ہوگا یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جگہ جگہ کنٹینر لگا کر تو بند کی جا رہے ہیں لیکن جو ایمولیسیز میں لوگ جا رہے ہیں جو مریض ہیں وہ یقین مانے رستے میں ہی ان کی جانیں نکل جائیں گی ہم خود جو ہے ہماری گورنمنٹ خود اس ماحول کو اور زیادہ گرم کر رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے میں جو حکومت وقت ہے ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں کم از کم وہ سنے جائیں انہیں سمجھایا جائے پیار سے سمجھایا جائیں انہیں بٹھا کر سمجھایا جائے کہ کوئی بھی کسی چیز کا حال کم از کم ڈنڈے اٹھانا لاتھی چارج کرنا شیننگ کرنا مارنا نہیں ہے کچھ حالات بیٹھ کر بھی سنے جا سکتے ہیں ان کے اوپر قابو پایا جا سکتے ہیں مطالبات مانے جا سکتے ہیں سعید رزیز صاحب کو رہا کیا جا سکتا ہے سعید رزیز صاحب کی رہائی کے حوالے سے حکومت کو انہوں کو اقدمات کرے تاکہ یہ جو درنا ہے اسلامباد نہ ہے اور نہ ہی کم از کم کو ملکی جو صورتحال ہے اس کا نظام ڈسٹرٹ مت کیا جائے ناظرین حکومت نے فی الوقت تک عمران خان صاحب یہ کہا کہ ہم کسی صورت بھی طریقے لبیگ والوں کے ساتھ اب نرمی نہیں برتیں گے اور ہم ان کے ساتھ سکتی سے نپٹیں گے اور ہر طرح سینے روکنے کی کوشش کریں گے فی الوقت تک ہمارے پاس جو اپٹیٹ تھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی طریقے لبیگ کے والے سے جو جو اپٹیٹ ہمیں محصول ہوتی رہے گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹیف کے شروع پریس کارنے جاتے جائے گا اللہ حافظ